اسلام علیکم جی آج میں آپ کو یہ پنجیری کی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ اس موسم میں بہت ہی ایک اچھی مزے کی اور ایک ہیلڈی سناک ہے تو اگر آپ کو کوئی ہیلڈ ایشو نہ ہو تو تو اس کو ضرور بنائیں اور اس میں جو سارے ہمارے ڈرائی فروٹ وغیرہ جو ہیں یہ ان کو کھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اور خاص طور پر یہ جوائنٹ پینز میں اور ہماری جو بھی ویکنیس ہے اس کو یہ کور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور جو نیو مدرز ہیں ان کو بھی یہ ضرور کھانی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں میں نے سب سے پہلے میں یہ سوجی سے بنا رہی ہوں اور میں نے یہ ایک کب سوجی لے لیا ٹھیک ہے یہ بریق والی سوجی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ کوکوناٹ ہو جائے گا جس کو میں نے کرش کر لیا ہے کچھ موٹا ہے کچھ بریق ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون بھار کے یہ السی کے جائیں گے اور دو ٹیبل سپون بھار کے اس میں یہ چاروں گوندے ہیں اور تقریباً یہ میرے پاس ہاف کپ جو ہے یہ پیسی بھی چینی ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیسی گھی اس میں جائے گا میرے پاس یہ میرا ہوم میٹ دے سی گھی ہے تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ جو اور ڈرائی فروٹس ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ تقریباً ہاف کپ بادام ہے ایک کپ میرے پاس یہ مکھانے ہیں اور ہاف کپ میرے پاس یہ کاجو ہے اور تقریباً تین ٹیبل سپون میرے پاس یہ چاروں ماغاز ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم ڈرائی فروٹس کو جو ہے وہ سارے کو الگ الگ ہم فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم سوجی کو اس میں بھونیں گے جی اس میں السی اور کوکونٹ کو ہم فرائے نہیں کریں گے اور سب سے پہلے میں یہ مکھانے ڈال رہی ہوں ان کو ہم بھون لیں گے دیسی گھی میں جب یہ تھوڑے کرسپی ہوں گے اور آپ نے نیچے جو ہیٹ ہے وہ میڈیم رکھنی ہے زیادہ آپ نے تیز فلیم پہ ان چیزوں کو فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گی اور ان کو آپ نے بھلاتے جانے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے فرائے ہو جائیں اچھا جی دیکھیں ہمارے یہ جو مکھانے یہ بڑے اچھے سے ڈرائے روست ہو گئے ہیں اب کرسپی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ان میں سے میں کچھ ڈرائے فروٹ کو پیس ہوں گی اور کچھ چیزوں کو میں اس میں سابت ہی ایٹ کروں گی ٹھیک ہے گوندوں کو اور جو چاروں مغز ہیں ان کو ضرور پیس لیں ہی میں جو بادام ہیں ان کو فرائے کر لوں گی بس آپ نے ساری چیزوں کو بڑے دھیان سے فرائے کرنا ہے کہ یہ جلے نا کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے جو برن ہو جاتا ہے جسے اس کا جو سارا ہماری پنجیری کا ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ تھوڑے سے چٹکنا شروع ہو گیا ہے بس اب ہم انہیں بھی نکال لیں گے اب میں اس دیسی کی ہی میں یہ اپنے کاجو اس میں ایٹ کر دوں گی ان کو بھی آپ نے اسی طرح فرائے کر لینا ہے ان کا بھی کلر چینج ہوگا تو ان کو بھی آپ نے نکال لینا ہے اسی طرح جی اب یہ کاجو بھی بڑے اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو چاروں مغز ہیں ان کو بھی ہم اس میں فرائے کر لیتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم انہیں بھی نکال لیتے ہیں اب میں نے دوبارہ سے تھوڑا دیسی کی ہی ڈال ہے اب ہم اس میں یہ جو گوندے آنا ان کو فرائے کر لیں گے جب یہ پھول جائیں گے نا تو سمجھیں یہ بھون گئی ہیں پیٹ اپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنی ورنہ یہ جل جائیں گی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ اپنے سائز سے ڈبل ٹرپل ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم اب نکال لیتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو فرائے کر کے اور ان کو میں نے رکھ لیا ہے اب میں نے اس میں سے السی کو بھی نہیں فرائے کیا اور یہ ناریل کو بھی نہیں کیا اور باقی اس میں کچھ چیزیں میرے پاس یہ ثابت ہیں اور کچھ چیزوں کو میں نے اس میں سے گرائنڈ کر لیا ٹھیک ہے وہ ابھی ہم اس میں جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اب ہم سوجی کو بھون لیتے ہیں اب میں نے دیسی گھی ڈال ہے اب میں اس میں سوجی ڈال رہی ہوں جی اب میں سوجی کو اس میں گھی میں روست کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی گھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ نٹس میں بہت زیادہ آئیل ہے گھی ہے تو اس کے بعد یہ میرے لیے کافی ہے یہ کو آپ نے بھونتے جانا ہے اور ہلاتے جانا ہے یہ لگنے نہ پائیں کیونکہ یہ بہت جلدی بان ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس میں سے جب ہلکی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اب اچھے سے بھون گئی ہے تو اب میں اس سے مزید دو ایک منٹ بھی بھونوں گی جی یہ دیکھیں ہماری یہ جو سوجی ہے بڑے اچھے سے اس میں خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ لال نہیں کرنا ورنہ یہ نہ سخت ہو جائے گی پھر کھانے مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اب جو چیزیں ہم نے فرائی نہیں کی وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا تیمپریچر اس میں اتنا اچھا ہے کہ وہ اس میں خود ہی ہو جائیں گی اور ساتھ ہی میں اس میں چینی ایٹ کر دوں گی اور چولا میں نیچے بند کر دوں گی جی میں نے چینی کو اس میں پیس کے ڈالیا ہے آپ چاہیں تو اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح کھانی بہت آسان ہو جاتی ہے اب میں اس میں اپنے پسے بھی تھوڑے سے ڈرائے فروڈ اور باقی جو سابت سب کچھ میں اس میں ڈال کے اچھے سے میکس کر دوں گی ٹھیک ہے ان چیزوں میں بھی کافی گھی تھا اور اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں چولا نیچے بند ہے جی یہ دیکھیں ہماری پنجیری بلکل تیار ہے اب آپ اس کو تھنڈا کر کے کسی بھی ایٹ ٹائٹ باکس میں رکھیں اور جب آپ نے کھانی ہو ہلکا سا وام کریں اس کو اور گرم دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ اسے کھائیں مارننگ میں کھائیں تو زیادہ فائدہ ہے صبح ناشتے میں اس کے دو سے تین ٹیبل سپون کافی ہیں جس میں کافی نٹس کی بھی کونٹیٹی آ جائے گی اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ انرجی فیل کریں گے تو ضرور بنائیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اوکے جی اللہ حافظ